بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خود اکنے حضرات لاس not last sunday but previous one ہم یہاں گفتوب کر رہے تھی کہ عبادت کی اصل کیا کیا ہے اس طرح انسان کی اصل سر دو چیزیں ہیں ایک اس کا جسم اور دوسرا اس کا قلب یا دل روحانیت میں جتنے بھی مستند اور بڑے اولیاء کام گزریں ہیں ان سب کا اتفاق ایک بات پر ہے کہ انسانی جسم میں اصل حقیقت انسانی قلب کی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے جناب حضر بختیار قاقی رحمت اللہ علیہ صاحب نے جناب بابا فریب دینشت رحمت اللہ علیہ صاحب نے داتا صاحب نے ان سب نے ایک چیز پر زور دیا کہ انسان انسان کے اندر دو ہی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں قلب اور نفس جسم کو اس لیے اہمیت نہیں دی جاتی کہ روحانیت میں سمجھتے یہ ہیں کہ انسانی جسم کی حیثیت صرف اتنی ہی ہے جتنا کہ کسی نیک مقصد کیلئے جانے کیلئے آپ کو سواری کی ضرورت ہے جب انسان اپنی منزل پہ پہنچتا ہے جس کیلئے اس نے سفر جاری کیا تھا تو وہاں جا کے وہ سواری کو بھول جاتا ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب نے اس کی مثال اس طرح سے دی کہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی حاجی حج کیلئے جائے وہ اونٹ پر سوار جا رہا ہے راستے بھر اس کے اونٹ کی اہمیت ہے کیونکہ وہ اسے حج کے لئے منزل مقصود پہ پہنچائے گا خانہ کعبہ تک اسے لی جائے گا اس لئے وہ راستے میں کھلاتا ہے پلاتا ہے اس کو آرام کے خیال رکھتا ہے لیکن جب وہ خانہ کعبہ پر پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر اپنے اونٹ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے ہم جب اپنے جسم کی دیکھ بھال میں اس طرح مصروف ہو جائیں کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے کہ ہمارے قلب کی پرورش ہو تو پھر بقول امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب کے بلکل ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص حج کے لئے نکلے اور راستے میں اپنے سواری کے اونٹ کی دیکھ بھال کرنے کے لئے کسی ایک جگہ رک جائے اور اپنے اونٹ کو اس جگہ ٹھہر کے دیکھ بھال کرتا رہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اونٹ تو ان کا صحت مند ہو جائے گا اور ان صاحب کا جو سفر کر رہے ہیں لیکن حج کے لئے کبھی نہیں پونٹ پائیں گے اسی طرح اولیہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ جسم کی دیکھ بھال جس شخص نے اس شدت کے ساتھ کی کہ قلب سے نظر ہٹ گئی ان کی تو وہ پھر اسی حاجی کی طرح ہیں جو سواری کے اونٹ کے دیکھ بھال کے لئے راستے میں کہیں رک جائے انسان کے جسم کی ریکوائرمنٹس جیسے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے بدن اور قلب جسم اور قلب اسی طرح انسانی جسم کی صرف تین ضرورتیں ہیں خوراک پوشاک اور مسکن رہنے کو جگہ یہ تین بنیادی ضرورتیں ہیں انسانی جسم کی ان تینوں چیزوں کے ضرورت محسوس کرنے کے لئے رب تعالی نے انسان کے جسم میں اس کے قلب میں اس کے ذہن میں خواہش رکھتی ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے باوجود اس کے اسے اس دنیا کے کسی چیز کا کوئی ادراک نہیں ہوتا لیکن دودھ پینے کی خواہش اس کے اندر جبلی طور پر ہوتی ہے بائنسٹنکٹ اب وہ روتا ہے بھوک لگنے پہ تو رب تعالی نے یہ جبلت میں رکھ دیا انسان کے خواہش جو جو انسان بڑا ہوتا ہے اس کے اندر یہ خواہشات بڑھنے لگتی ہیں پردائش کے فورن بات سے لے کے ایک حد تک اسے صرف خوراک کی خواہش ہوتی ہے جب وہ بھوک اسے لگے گی تو روے گا میکسمن کونٹیٹی میں دودھ پینا چاہے گا پھر لڑکپن کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں کپڑے کی خواہش پھر رہائش کی خواہش اس طرح سے خواہشات جنم لیتی ہیں اللہ نے خواہشات پر ایک چیک رکھا وہ اس طرح سے کہ کس حد تک خواہش کی جائے تو خواہش جبلت میں رکھ دی اللہ نے پڑائشی طور پر ہی آگئی اس کے اندر پھر اس پر ایک چیک دیا وہ تھا عقل کہ خواہش کی حد کو پہچان لے انسان کہ مجھے کس حد تک جانا ہے اپنی خواہش میں اور وہ حد رب تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے بتا دی خواہش عقل اور شریعت یہ تین چیزیں رب تعالیٰ کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے علم کے ذریعے شریعت پیغمبروں کے ذریعے آگئی عقل علم کے ذریعے آگئی اور خواہش جبلت سے آگئی باقی جتنی بھی چیزیں ہیں بھک مٹانے کی خواہش اپنے جسم کو دھاپنے کی خواہش موسم کی شدت سے بچنے کی لیے ایک مسکن کی خواہش ان تینوں خواہش اسی طرح اسی طرح لباس حاصل کرنے کے لیے لباس کی سنت ڈویلپ ہو گئی ہے اور اس کے اندر اس کے مختلف قسم کی پیش پیدا ہو گئے پرہگاہ تلاش مکان بنانے کے لیے رہیش گا بنانے کے لیے لکڑی کی سنت بلڈنگ میٹریلز کی سب جتنی بھی سنت ہے وہ اسی سے جنم لیتی چلی ہے لیکن ابتدا اسی طرح ہوئی اللہ نے خواہش جبلت میں رد دیا اور اس کے بعد اس پر قدغن لگایا کہ انسان ایک حد سے آگے نہ جا سکے وہ حد کی پہچان کرا دی شریعت کے ذریعے حد بتا دی شریعت کے ذریعے اور پہچان کرا دی عقل کے ذریعے ہم میں سے ہر آدمی نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی جتنی زیادہ مذہدار خوراک ہم کھائیں گے اور جتنی شکیل خوراک ہم کھائیں گے جزوے بزن بننے کے بعد جو اس کا ریزیڈیلز اس کے ریزیڈیلز وہ اتنے ہی بدبودار ہوں گے تو جب ہم دنیا کی بہت زیادہ خواہش کرنے لگتے ہیں تو وہ ہمارے جسم میں بدبودار کرنے کا باعث بن جاتی ہے ہمارے زندگی میں بدبودار ہو جائے گی اسی لئے پیغمبروں نے بھی اور اولیاء کرام نے بھی دنیا کو اپنے سے دور رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت بی بی رابع بسنی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بی بی رابع بسنی ولی اللہ انہوں نے اپنے زندگی کو محدود کر لیا حضرت عیسیٰ نے تو بہت ہی آگے تک چلے جائے کہ کسی شخص کو اوک سے پانی پیتے دیکھا تو پانی پینے کا پیالہ بھی توڑ دیا کہ اس کی چیز بلت ہے میں تو ہاتھوں کا اوک بنا کے پانی پیلوں گا تو اپنی زندگی کے ایسیس کو اتنا ریڈیوس کر دیا یہی حال باقی سب پیغمبروں کا ہے علی اکرام میں بی بی رابع بسنی کہ کل جائے داد وضو کرنے کا لوٹا پانی پینے کا ایک پیالہ ایک گھڑا اور ایک جان نماز یہ جو نئی کتاب فقیر رنگ آئی اس کے ٹائٹل پر جو کچھ دکھائی دیتا ہے آپ کو وہ دھرکی جت وہ کنسپٹ میں نے بی بی رابع بسری ہی کی ٹوٹل ایسٹ سے لیا ہوا ہے وہ جو ایک روزن دکھائی دیتا ہے اس پر جس میں سے نور آ رہا ہے وہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بی بی رابع بسری کا ہجرہ ہے اس کے روزن ہے تو جو شخص اتنا کم مال دنیا اپنے پاس رکھتا ہے جتنا اس میں دکھائی دے رہا ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے تو پھر اس پر رب کے نور کی بارش ہوتی ہے وہ کنسپٹ وہاں سے چوری کیا ہوا ہے تو انسانی جسم کی تو وہ ریکوائمنٹس ہیں اگر زیادہ کی خواہش ہم کریں ہیں اور زیادہ دنیا جمع کر لیں تو پھر جیسے میں نے وہ مزدار و سقیل غزہ کے مثال دی تو جتنا مال دنیا جمع ہمارے پاس ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی ہماری زندگی میں خرابیاں آتے جائیں گے ہم اپنے رب سے اتنے ہی دور ہوتے چلے جائیں گے اب دوسرا اہم جذب انسان انسان کا قلب ہے قلب صرف قلب کے غزہ صرف پہلے خیال رب ہے پھر عشق رب ہے اور تیسرا پھر جدار رب ہے قلب اتنا ہی پھلتا پھلتا ہے جتنا زیادہ اس میں خیال رب رہی گا اتنا ہی پر نور ہو جائے گا جتنا وہاں عشق رب ہوگا اور جتنا دیدار رب رہے گا اتنا ہی وہ پر نور ہو جائے گا لیکن جیسے یہاں کسی نشست میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک زمانہ پہلے ایک بکسٹرول پر میری نظر سے علامہ اقبال کی ایک دائری گزری اس دائری کی ابتداء ایک جملے سے ہوئی تھی کہ اگر انسان اپنے روح کی پرورش کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنا جسم کھونا پڑے گا اور اگر وہ اپنے جسم کی پرورش کرے گا تو اسے اپنی روح کو کھونا پڑے گا تو اسی طرح قلب کی پرورش جو ہم کرتے ہیں وہ خیالِ رب سے کرتے ہیں کہ رب کا خیال دل میں ہر وقت رہے جسے ہم ذکرِ رب بھی کہتے ہیں ہر وقت رب کا ذکر کیونکہ جب انسان رب کی طرح متوجہ ہوگا اسے یاد کرے گا تو وہ ذکر ہے کسی ریفشن سے رب کو یاد کرتا رہے وہ ذکر بن جاتا ہے میری طرح رب کے شکوے نہ کرے ویسے ہی یاد کرتا رہے رب کو تو وہ ذکر رب ہے میں نے اپنی زندگی کو جو دیکھا شرم تو آئی لیکن ہٹا نہیں اپنی ڈگر سے میں آج بھی وہی حال ہے جو نوجوانی میں تھا کہ اگر میں اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے یہ تو دکھائی دیتا ہے کہ میں اکثر و بیشتر کہتا پایا گیا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے لیکن جس لہجے میں میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے وہیں کہیں in between the lines ایک ہلکی سی بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن کہہ کا دیا کیا ہے آپ جیسے کسی نیک انسان کی طور جو دلانے پر میں نے اپنے زندگی کے صرف ایک دن کو دیکھا کہ جب میں سو کے اٹھا اس وقت سے لے کے رات تک رب تعالیٰ نے بن مانگے مجھے چاکو چھتا کیا میری کتنی ضروریات اسے بن مانگے پوری کر دیں لیکن حجیب بات تھی کہ وہ جو ہزارہ انایات تھی میرے جاگنے سے لے کے میرے سونے تک وہ مجھے یاد نہیں رہی لیکن اگر پینے کو تھنڈا پانی نہیں ملا تو میں رب سے یہی کہتا رہا کہ یا اللہ وہ تھنڈا پانی نہیں دیا مجھے کبھی بھولے سے یہ خیالی نہیں آیا کہ میں رب سے یہ کہہ دوں کہ یا اللہ تو کتنہ مہربان ہے تیرا یہ پانی میرا استحقات نہیں ہے یہ تیری انایت ہے کہ تم میرے عطا کرتا ہے بن مانگے بغیر کسی قیمت کے اگر تم یہ عطا نہیں کرتا تو میں کیا کرتا لیکن وہ میری مرضی کے مطابق چونکہ تھنڈا نہیں تھا تو وہ مجھے یاد رہا اور میں کہتا رہا کہ تھنڈا پانی نہیں مل رہا بتاؤ یار کیا ہے تو وہ جو خیالِ رب ہے ذکرِ رب ہے وہ اس ریفرنس سے نہ ہو جس سے میں اپنا عرض کر رہا ہوں وہ شکوہِ رب ہے اور ہم رب کے بندے ہیں اس کے غلام ہیں غلام اپنے آقا کا شکوہ کبھی بیان نہیں کرتا غلام اپنے آقا کی انعیات کو یاد رکھتا ہے اسے پروپاگیٹ کرتا ہے بہت دیر پہلے یہاں میں نے محمود غزنوی کے غلام ایاز کا ذکر کیا تھا اگر ہم رب کے بندے ہیں رب کے غلام ہیں اور وہ ہمارا آقا ہے ہمارا مالک ہے تو پھر یہ کہنا کا ایسا کہ آج گرمی بہت ہے یہ میرے مالک اور میرے آقا کی مرضی ہے وہ اپنے کائنات میں جتنی چاہے گرمی کر دے جتنی چاہے سردی کر دے مجھے کیا حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ آج گرمی بہت ہے میرا وہ مقام ہی نہیں کہ میں اپنے آقا کے کسی کام پر انگلی اٹھا سکوں اس کے بارے میں کچھ بات کہہ سکوں بحثیت بندے کے بحثیت غلام کے میرا کوئی ایسا مقام نہیں ہم عشق مجازی میں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے واقعی ہی ہمیں سچا عشق ہے تو اس کی کوئی بری بات بری نہیں لگتی اس کی بری باتیں بھی اچھے لگتی ہیں اس سے کبھی کوئی شکوہ شکایت پیدا نہیں ہوتا اس کے ہر ظلم کو ہم اس کی عذا سمجھ کے خوش ہوتے رہتی ہیں تو پھر عشق حقیقی میں شکوہ کیسا تو قلب کو اگر ہم نے پالنا ہے قلب کو توانہ کرنا ہے تو پھر رب کی طرف رجوع رکھنا پڑے گا یہی جب یہاں ذکر ہو رہا تھا تخلیق روح کا تو اس وقت یہ بات میں نے کہی تھی اس کی ایکسپینیشن آج غلماً دو سال کے بعد سامنے آئی ہے میں نے ارز کیا تھا کہ جب کسی روح کو حلم ارواح سے عالم فنا کی طرف روانگی کا حق ملتا ہے اس روح کے مطلقہ جسم میں داخل کیا جاتا ہے تو روح سے ایک ہی ریکوارمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی وہ یہ رجوع ہے قلب کو پر نور رکھئے اس دنیا سے ہم انسان جتنی دور رہیں گے قلب ہمارا اتنے ہی پھلے پھولے گا اتنے ہی اچھا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک بار انہوں نے عالم کشف میں ایک بڑھیا کو دیکھا اور عالم کشفی میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں دنیا ہوں مال دنیا ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ پھر تم نے کتنی شادیاں تھی تو بڑھیا نے جواب دیا بے شمار تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ ان میں سے کتنے خامدوں نے تمہیں طلاق دی اور کتنے خامدوں کو تم نے طلاق دی تو بڑھیا نے جواب دیا کہ نہیں میں نے اپنے تمام خامدوں کو ہلاک کر دیا تو جو انسان قلب کو بھول کر بدن کی نشو نما میں لگ گیا یا آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ مال دنیا کے پیچھے بھاگا وہ ہلاک ہو گیا تباہی کی طرف چلا گیا ہاں البتہ اس کے اندر ایک فرق آئے گا کہ جس شخص نے بے پناہ محنت کی اس جستریوں میں رہا کہ میں زیادہ سے زیادہ مال دنیا کمالوں اور اپنی استاد کے مطابق زیادہ سے زیادہ مال دنیا کمائیا اور پھر اس مال دنیا کو اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کیا اور یوں بچ جانے والے مال دنیا کو اللہ کے دوسرے بندوں پر کھلے دل سے خرچ کر دیا تو وہ شخص فلاح کی طرف چلا گیا اس لیے کہ ایسی شخص نے دنیا کو دل میں نہیں بسایا بلکہ اس جذبے کے ساتھ مال دنیا کمائیا کہ میں اللہ کے دوسرے بندوں کے کام آ جاؤں کہ اظہار تشکر کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ کی شکر گزاری کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو اس کی ضروریات سے زیادہ بچ رہے اسے اللہ کے دوسرے بندوں پر کھلے دل سے خرچ کر دیا جائے اور اعلیٰ ظرفی کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اپنے بہترین دشمن پر سب سے زیادہ کھلے دل سے اور سب سے زیادہ آجزی کے ساتھ جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ خرچ کر دے اس لیے کہ رب ہمیں دیتے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم اس کے کتنے فرنابردار ہیں اور کتنے نافرمان ہیں وہ ہمیں بے پناہ آتا کرتا چلا جاتا ہے تو جب میرا رب بغیر یہ دیکھے دیتا ہے کہ میں اس کا کتنا سرکش اور کتنا نافرمان بندہ ہوں تو مجھے کیا حق ہے کہ میں اللہ ہی کے دیوے مال کو جب میں خرچ کرنے لگوں تو میں یہ دیکھوں کہ یہ دوست ہے یہ دشمن جب میں دشمن پر کھلے دل سے خرچ کروں گا تو یہ خیال بہت مضبوط ہو جائے گا میرے اندر کیونکہ میرا نفس مجھے خرچ نہیں کرنے دے گا میں اپنے نفس کے ساتھ لڑوں گا خرچ کرنے کے لئے کہ یہ مال میرا نہیں ہے میرے رب کا آتا کردہ ہے اور یہ میرا دشمن بدترین دشمن اسی رب کا بندہ ہے جس رب کا بندہ میں ہوں اور جس رب نے مجھے آتا کیا ہے تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو روکوں اس دشمن سے اور یہ میری خاندانی شرافت اور ظرف کو ظاہر کر دے گا کہ میں اپنے دشمن کے خنبر کرتا ہوا آجزی کے انتہائی مقام پر رہوں اور میری نگاہیں اٹھنے نہ پائیں اس کے ساتھ سامنے کہ میں اپنے دشمن پر خرچ کر رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر مجھے کوئی اسرار نہیں کہ یہ درست ہو بات کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کبھی یہ توفیق بخش دے کہ میں اپنی جیب سے کچھ پیسہ نکال سکوں اور اپنے دشمن پر کھلے ہاتھ سے نہایت آجزی کے ساتھ خرچ کر سکوں تو مال دنیا کمانا یوں مبھاہ ہو جائے گا کہ اس جذبے کے ساتھ اس مال دنیا کو کمایا جائے کہ میری جائز ضرورتیں پوری ہونے کے بعد جو مال بچ جائے وہ میں اللہ کے بندوں پر کھلے ہاتھ کھلے دل سے خرچ کر دوں بغیر یہ دیکھے کہ یہ دوست ہے یہ دشمن وہ مبھاہ ہو جائے گا اس کا عجر بہت ہو جائے گا رب نعمتوں کو بڑھا دے گا ہماری وہ بھی قلب کو پرورش کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا کہ ہم اللہ کا شکری یوں ادا کرنے لگیں انسان کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب وہ بدترین غصے میں ہو کہ وہ فطرتا کیا ہے انسان کا صحیح روپ آتا ہی صرف اس وقت ہے جب اس کو کسی شخص سے بدترین نقصان ہو جائے کسی نے اسے بدترین نقصان پہنچا دیا ہو خواہ وہ کسی فارم میں ہے اور انسان کا صحیح اس کی فطرت اس کا ظرف سامنے اس وقت آتا ہے جب وہ کسی کے ساتھ نیک سلوک کر رہا ہوتا ہے اور نیک سلوک کر چکا ہوتا ہے اس کا ظرف انسان کا پرکھا جائے گا اس وقت جو آلہ ظرف لوگ ہیں خاندانی لوگ ہیں جن کی رگوں میں اچھا کون بے رہا ہے وہ جب کسی کے ساتھ نیک سلوک کر رہے ہوتے ہیں تو آجزی کے انتہائی مقام پر کھڑے ہوتے ہیں آپ زندگی میں پرکھیے گا کہ وہ لوگ جو خاندانی ہیں آلہ ظرف ہیں جب وہ کسی کے ساتھ نیک سلوک کر رہے ہوتے ہیں تو نگاہیں ہمیشہ جھکی ہوتی ہیں اور ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ ذکر کبھی آتا نہیں کہ میں نے کسی کے لیے کچھ کیا کیونکہ جہاں یہ احساس دل میں آیا کہ میں نے کسی کے لیے کچھ کیا وہ نیکی نیکی نہ رہی تکبر ہو گیا تو بجائے کچھ اللہ سے عجر پانے کے سب کچھ ڈبو بیٹھا انسان کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ میرے بارے میں کہا ہے کہ میں نے کہا تھا ہم اپنے دعاوں میں یہ بھی دعا شامل کر لیں کہ اللہ ہمیں تمام مشکلات سے اپنی پناہ میں لے لے اللہ کس طرح اپنی پناہ میں ہمیں لے گا وضاحت کر دیں بھائی یہ سوال آپ نے غلط آدمی سے پوچھ لیا رب کے کارخانے قدرت کا مجھے کیا معلوم کہ کیا ہے اللہ کے کام تو اللہ ہی جانتا ہے کسی انسان کے بس کا نہیں کہ اسے دیکھ لے ہاں میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میرا رب سب سے زیادہ قوت والا ہے سب سے زیادہ زبردست ہے وہ محیط ہے اس پوری قائنات پر وہ قادر ہے کسی کنگال کو شاہنشاہ بنا دینے پر اور کسی شاہنشاہ کو کنگال کر دینے پر اوبر نائٹ وہ حل المشکلات ہے حاجت رواہ ہے اور جب کوئی شخص کسی ایسی زبردست قوت والے ہستی کی پناہ میں چلا جائے تو پھر دنیا کی کوئی مشکل اس تک پہنچ نہیں پاتی کہ اس کے اور مشکلات درمیان جا گیا اور میں 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 سمجھتا ہوں بھائی اگر اگر یہ دل کو لگ جائے تو آپ بھی سمجھ لیجی اس کو سمجھتا ہوں اگر اسی صاحب میں ایک سوال کیا ہے کہ کیا حروف مقتات عربی کی بجاہ سریعانی زبان میں ہے اس کا میں دو ٹوک جواب تو شاید پیش نہ کر سکھوں لیکن یہ ارز کروں کہ زبانیں کس طرح وجود میں آئیں ہیں اور کونسی زبان کتنی پرانی ہے دنیا کی سب سے پرانی زبان جس پر اتفاق ہے جیسے سب سے پرانا مذہب اس پر اتفاق ہے کہ وہ ہندویزم ہے اسی طرح سب سے پرانی زبان سنسکرت ہے باقی زبانوں نے سنسکرت ہی سے ہی جنم لیا ہے تو اگر ہم سریانی زبان کی اوریجن کی طرف جائیں گے تو بات سنسکرت پر آ جائے گی اور سنسکرت کیسے وجود میں آئی وہ انسان کے ایکسپریشن کی ضرورت نے اس کو جنم دیا جیسے یہاں میں نے ایک دن ارز کیا تھا کہ وہ جو محاورہ ہے پروب کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے روحانیت میں وہ درست نہیں ہے روحانیت میں درست یہ ہے کہ خواہش ایجاد کی ماں ہے تو یہ خواہش کہ میں ایکسپریس کر سکوں اپنے آپ کو اس نے زبان کو جنم دیا ہے تو یہ سوریانی زبان سنسکر سے پرانی نہیں سوریانی بعد میں تھی عربی سوریانی کے بعد میں آئی ہے تو زبانوں نے یوں ہی جنم لیا کہ علاقے کی جو کلچرل جبر تھا ہر علاقے کا ایک کلچر ہے اور ایک عجیب بات ہے کہ ہم جذباتی طور پر یہ چونکہ زیادہ وابستہ ہیں مذہب سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ باننگ فورس ریلیجن ہے ریلیجن سے زیادہ ایک سٹرونگ چیز ہے وہ ہے کلچرل ٹریڈیشن انسان متاثر ہوتا ہے کلچرل ٹریڈیشن سے زیادہ تو کلچر سب سے بڑا جبر ہے انسان پر سوسائیٹی کے رولز اور ریگولیشن کلچر سے جنم لیتی ہیں تو زبانی متاثر ہوئی ہیں کلچر سے جو لوکلائز انوارمنٹ تھا اس سے متاثر ہو کر زبانوں نے جنم لیا ہے یہیں پر ایک زمانے میں گفتگو ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کہ کیا کیا کیسے ہے تو میں ایک ارز کر رہا تھا کہ آپ پہلے اپنے ہی ملک میں گھوم 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 کے دیکھئے اور پھر باقی دنیا میں جہاں تک اللہ آپ کو توفیق بخش دے وہاں تک جائیے تو ایک چیز ہم پروازے ہوتی ہے کہ ہنڈڈ مائلز کے ریڈیس میں ایسے مائلز اس کے ریڈیس میں تو آپ کو کلچر بھی ایک سا ملے گا ڈائلیکٹ بھی ایک سا ملے گا ویڈیٹیشن بھی ایک سا ملے گی لیکن جب ہم ہنڈڈ مائلز ریڈیس سے آگے چاہتے ہیں جیسے لاہور سے جہلم ہنڈڈ مائلز ہے rather exactly speaking ہنڈڈ انٹو مائلز ساہی وال ہنڈڈ ٹوئنٹ مائلز ہے تو کبھی دیکھئے ویڈیٹیشن میں فرق ہے وہاں سے کپاس کا علاقہ آگے شروع ہو جائے گا ڈائلیکٹ چینج ہو جاتا ہے ہے تو پنجابی ان کی لوکل زبان لیکن ڈائلیکٹ چینج ہو جاتا ہے ہیبٹس چینج ہوتی ہیں تو یہ ڈائلیکٹ جو چینج ہوتا ہے اور ہیبٹس چینج ہوتی ہیں یہ کلٹر کی وجہ سے ہیں تو رفتہ رفتہ یوں ہی زبان جنم لے لیتی ہے اگر ہم جہلم سے تیس چالیس میل آگے چلے جائیں تو وہاں ایک نئی زبان جنم لیتی پنجابی کی بیجائے پوٹوہاری اور جہلم سے ہنڈر مائل اگر کاؤنٹ ہم کر لیں سکھ اگر مائل سکھ اگر 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 زبان جنم لیتی ہے جو پشتو پوٹوہار پوٹوہاری اور پنجابی زبان کا اگر مکسچر بن جاتی اسے غالباً ہزار بھی کہتے ہیں اس سے آپ ہنڈڈ بائنز آگے چلے جائیے تو پشتو ہے اس سے اور سو میل آگے چلے جائیے تو پرشن سپیکنگ ایڈیاز شروع ہو جاتے ہیں تو یہ زبانیں اسی طرح جنم لیتی ہیں اب یہ کہنا کہ جو اردو کے الفیبیٹس ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں اردو یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بزاعت خود تو کوئی زبان نہیں ہے یہ تو اکبر کے زمانے میں فوج کے لیے اس زبان کو روائز دیا گیا تھا کہ اس کی فوج میں چونکہ پورے انڈیا سے لوگ تھے اور انڈیا ایک سب کانٹینٹ تھا ان کی کومنیکیشن بڑی مشکل ہو رہی تھی کہ وہ اپنی اپنی زبانوں میں بات کرتے تھے تو ایک کومن میڈیا نکالا کہ جو میڈیم آف انسٹرکشن ہو وہ کیا ہو تو یوں مقصد جوگوں سے ترکی کے بہت سے الفاظ چائے کو ترکی میں چائے کہتے ہیں اور اس سے تب بشمار الفاظ ہیں ترکی میں ہم جب ترکی جاتے ہیں تو وہ آپ اس میں جب دو ترک بات کر رہے ہوتے ہیں تو کافی سمجھ آ جاتی کیونکہ ان کے بہت سے الفاظ ہماری زبان میں ہیں ہندی کے الفاظ ہیں اس میں سنسکرت کے الفاظ اس میں ہیں پرشن کے اس میں ہیں پرشن زیادہ اس لیے آگئی اردو میں کہ رولرز کی زبان پرشن تھی جو مغلز اپنیستان سے جو آئے تھے وہ پرشن سپیکنگ تھے اس وقت تو یوں پرشن الفاظ زیادہ ہیں اردو میں تو یہ زبان نے جنم لے لیا اب اس کے الفاظ بیٹس کہاں سے آئے کہیں سے دیرائیب ہونے تھے یہ حروف مقتاب بھی درحقیقت الفاظ بیٹس ہیں یہاں اس پر بڑی زم بھی گفتگو ہوتی رہی ہے ہماری آپس میں ان کے حسرات ان کی جو ویلیو ہے ہر الفاظ بیٹس کی جیسے رے ہے اس کے فگرز دو بنیں گے سین ہیں اس کے چھے ہیں فے کے پانچ ہیں یہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ وہ کتنے ایفیکٹیو ہیں ان کی سٹرنگز کو وہ ڈیٹرمن کر دیتے ہیں تو حروف مقتاب الفاظ بیٹس ہیں تو عربی کے حروف عبدد جو ہیں الفاظ بیٹس وہ بھی سریانی اس کے بعد عبرانی عبرانی کے بعد عربی یہ اس طرح سے وہ ڈیویلپمنٹ ہوئی بھی ہے لیکن یہ مت بھولیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے پہلی تین الہامی کتابیں اور اس سے بھی پہلے صحیفے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے ہوئیں وہ کسی زبان میں تھے وہ یہ سریانی عبرانی عربی اس طرح زبانوں میں آئے ہیں تو ان کے بھی الفاظ بیٹس تھے یہ کھیل الفاظ بیٹس کا ہے اور ابھی تک جو انسان نے تحقیق کی ہے اس میں سنسکرت مدر آف آل لینگویجز کہلاتی ہے یہ عربی کے الفاظ بیٹس اس طرح ڈیرائیو ہوئے ہیں لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کہاں سے آئے کہاں سے ڈیرائیو ہوئے وہ تو سب نہیں پتا مجھے لیکن مجھے یہ معلوم ہے یہ کھیل سارا حروف مقتعات کا ہے دوسرا سوال ہے کہ کیا حروف مقتعات کے اسرار جن پر کھلتے ہیں ان کا ولایت میں کم از کم اتارو الارض ہونا ضروری ہے یہ جناب یہ اتارو الارض یا آپ نے یہ ترکیب روحانیت اسلامی میسٹیززم میں کہاں یوز کل لی یہ اریجنلی روحانی ترکیب یہ ہندو ازم کی ہے ہندو میسٹیززم کی ہم اسلامی میسٹیززم میں اسلامی تصویف میں اتار کو نہیں اس طرح مانتے جیسے یہ اتارو الارض جن معنی میں استعمال ہوتا ہے ہم ان معنیوں میں نہیں لیتے اس کو ہمارے نزدیک تمام پیغمبر بھی انسان تھے تمام اولیاء اکرام بھی انسان ہیں پیغمبر چوزن لوگ تھے ان کی روحوں کی تخلیق نر المومنین سے ہوئی ہے اولیاء اکرام کی تخلیق نر العالمین سے ہوئی ہے وہ رحمت خداوندی کے نوازے ہوئے لوگ ہیں اور ماں سوائے ان اولیاء اکرام کے جو پدائشی ولی تھے باقیوں نے اسے کمایا ہے انہیں اللہ کی احکامات پر عمل کر کے اللہ سے محبت کر کے وہ اس مقام کو آئے ہیں تو یہ اتار الارد جو ٹرمیناولوجی ہے یہ اسلام مستسزم میں استعمال نہیں ہوتی پہلی تو یہ میں عرض بات کر دوں دوسری چیز یہ ہے کہ اولیاء اکرام حروف مقتعاد کے افرار سے کس حد تک واقف ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی ولی اللہ کس درجے پر فائز ہے روحانیت کے جیسے میں نے یہاں بہت تفصیل میں عرض کی تھی کہ دس درجے ہیں اس کی گریجویشن کسی طرح کر لیجئے سو کر کے اس کو دس کی گریجویشن پر لے جائیں تو بھی دس ہی بنیں گے وہ اور بات ہے اس میں ایک سہولت یہ ہو جائے گی کہ ہم جب ایک سے دوسرے درجے کے درمیانی فاصلہ کرتے ہیں تو اس کے اندر سب گریجویشن ہمیں مل جاتی ہے کہ اگر ایک ولی اللہ سفر کر رہا ہے دوسرے درجے سیتیسے درجے کے ولی اللہ میں تیسرے درجے کا ولی اللہ تھرڈ کلاس نہیں سمجھے گا یہ الٹی ہے گریجویشن اس کی زیرو تو ون ون تو تو تھری فور فائیو جنہیں نمبر بڑھتے ہیں وہ درجات بڑھتے جاتے ہیں تو یہ جو سجدہ چشتیہ میں سو کی درجات گینے جاتے ہیں گریجویشن دس دس کی ہے زیرو ان کے اندر پھر سب گریجویشن ہے تو اس میں ایک سہولت یہ ہو جاتی ہے کہ کسی والی اللہ کے درجے کو ڈیٹرمن بڑی آسان کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی پنظرمی درجے پر ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ میڈ وے ہے بیٹوین لیول ون ٹو لیول لیول ٹو وہ میڈ وے جا پہنچا ہے تو یوں اس میں تھوڑی سہولت ہے اس وجہ سے سلطہ چشتیا میں ہنڈر درجات گینے جاتے ہیں گریجویشن بہرحال دسی کی ہے تو جس درجے پر فائز ہے اس پر اس کے ہی اثرات کھل جائیں گے اور قرآن پاک کے جو معینی ہیں وہ یا رب جانتا ہے یا آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ وہ پوری طرح کوئی ولی اللہ اس سے واقف نہیں ہوگا یہ اور بھی سوالات ہیں ان صاحب کے علمی ہیں اور اچھی بات ہے کہ اس طرح کے سوال پوچھیں انہوں نے اگلی اطوار بشرت زندگی انشاءاللہ تعالی بات ہوگی اور یہ بقایا ان کے سوال نمبر تین اور سوال نمبر چار ان کی کوشش کریں گے کہ اس پہ بات کر سکیں انشاءاللہ اگلی اطوار بشرت زندگی ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم